اس میں لگنے کے لیے پٹواری لگنے کے لیے ٹیچر لگنے کے لیے یا فورس میں لگنے کے لیے آرمی میں لگ جائے گا پر ساتھ میں اس کو کھیتی ضرور آتی تھی آج کسی کے دس قلعے پندرہ قلعے زمین بھی ہے جس کی ویلیو سوچ کے دیکھو کتنی بڑی ویلیو ہے پرانتو اس کے بیٹے کو کھیتی کرنی نہیں آتی اس کا مطلب اس میں اس قلعہ کا ابحاؤ ہے اسی طرح سے پر اس سمیہ کی کیا ضرورت ہے کیا آج بھی وہ بچے کھیتی کریں نہیں اگر وہ شکشہ لے رہے ہیں بی اے ایم اے بی ایس سی بی ایڈ اور کچھ بھی کریں پر ساتھ میں کچھ نے کچھ اس کے اندر سکل ضرور ہونی چاہیے وہ دوسری کوئی بھی ایسی سکل جو ساتھ میں جو اس کو جلدی سے جلدی روزگار دلواز کھے اس نے بی اے کر لیا پھر بھی وہ کھا لی ہے اس نے ایم اے کر لیا پھر بھی وہ کھا لی ہے اس نے پی ایچ ڈی کر لیا پھر بھی وہ کھا لی ہے اور اس کے بعد میں ڈپریشن میں ہے کارن اس کا یہی ہے کہ سکل نہیں ہے وہ روزگار کے لائق نہیں بڑھا شکشہ وہ کتابیں پڑھ کے اس نے وہ ٹیسٹ سارے کر لی ہے پرنتو آگے جوب تو لیمٹیڈ ہی ہے اگر اس کے پاس سکل ہوگی تو وہ روزگار اپنا ڈنگ سے کرے گا اس کو گورنمنٹ جوب نہیں ملے گی تو وہ پرائیویٹ جوب میں جا کے کرے گا اتنی بڑی اوٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ کہیں بھی جا کے اکاؤنٹنٹ لگ سکتا ہے وہ کہیں اپنا چھوٹا موٹا کوئی بھی ویفار شروع کر سکتا ہے کوئی کسی کریانہ کا ویفار شروع کرے چاہیے میں اس بات کو یہی سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ سریندر جی نے جو یہ گرکل کا پرکلپ شروع کیا اور اس گرکل میں بھی سب سے پہلے جو میں یہ پرکلیٹ پڑ رہا تھا اس میں یہ لکھ رکھیا ہے کہ باروی کے بعد میں ان بچوں کو یہاں سکل دی جائے جو بچے باروی کر لیں گے باروی کے بعد میں وہ کولیج یا کسی بھی یونیورسٹی میں یا اور جگہ جائیں گے ان کا اپنے گاؤں میں آنا جانا یا یہاں پہ رائے گا تو ساتھ میں وہ کچھ نہ کچھ سکل سیکھ پائے اور سکل میں انہوں نے کیا کہ کہ اگر کسی بچے کوئی کومرس کا ہے تو اس کا اکاؤنٹنگ میں انٹرسٹ ہے تو وہ کوئی کمپیوٹر کے سوپٹوئیر ہے ٹیلی ہے جس کو ٹیلی آتی ہوگی تو اس کو کمپنی والی بھاگ کے لیں گے آج دکت یہی ہے جو لڑکیاں ہیں یا بیٹھی ہو سکتا ہے اس نے بھی کوم کر لی ہوگی ایم کوم بھی کر لی ہوگی پرندو کمپیوٹر کا زمانہ ہے اس کو ٹیلی کا وہ سوپٹوئیر نہیں آتے ہوں گے جس سے وہ اکاؤنٹ مینٹین کر پائے تو یہ بلکل اس سمیں کی ضرورت ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ہمارے سکول اور کولیجوں میں ہونا چاہیے ہمارے سکول میں جب بچے بلس ٹو کرتے ہیں کومرس کا سٹوڈنٹ ہے تو اس کو اسی دوران یہ آجانی چاہیے پرندو سلیوز وہ کوئی اوپر سے ڈیجائن اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ سلیوز پورا کرو مارکس زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے پریکٹیکل کے نمبر تو کوئی اپروچ کروا کے ویسے ہی لگوالے پرندو وہ جو آگے انڈسٹری کے لائق نہیں بڑھتے اس لیے وہ خالی پھرتے ہیں اس لیے وہ یہ گورنمنٹ جو بھارے چکر میں گوشے رہتے ہیں چر چر پانچ پانچ سالون کے اس میں خراب ہو جاتے ہیں وہ اس میں کچھ بن ہی نہیں پاتا اس کو ڈپریشن میں ہی آنا ہے کرے گا کیا گھر کا نہ تو گھر کا کھیتی باڑی تھی وہ آتا نہ کوئی اور کام جو گھر کے کرتے تھے وہ آتا اور کچھ کر نہیں سکتا جو شکشہ لی ہے اس میں اس نے اپنا سیڈنگ سے وہ جو پریکٹیکل نولیج ہونا چاہیے آج کل ہر ایک کام میں کمپیوٹر کا انپوٹ ہے کمپیوٹر سے سمبند چاہے کوئی میکینیکل کا بھی کرے چاہے کوئی کیل بنانے کی کوئی چھوٹا سا کام شروع کرے کچھ بھی کرے اس میں کمپیوٹر کا انپوٹ ضرور ہے وہ سکل اس کے اندر آنی آنی چاہیے تو اس سکل کے لیے جو آر یہ سرندر جی نے اور ان کی ٹیم اور یہ گاؤں کے سیوگ سے یہ جو سینٹر شروع کیا جا رہا ہے سکل سینٹر یہ بہت ہی اپیوگی ہے میں اس بارے میں میرے ساتھیوں کو یہاں بیٹھے ان کو یہ بھی جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے گورنمنٹ کی بھی اچھا ہے کہ یہ سکل سینٹر اس ٹائپ کے ڈبلپ ہوں گاؤں کے لیول پہ اگر گاؤں کے وکاس کی ہم بات کریں گاؤں کے سرپنچ انہیں گاؤں کے سرپنچ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو اسی طرح کے سکل سینٹر اسی طرح کے گاؤں کے اندر لائبریری اسی طرح کے اپنے گاؤں کے اندر اور جو سامودائک کے اندر یا انہیں بیلڈنگ کھالی پڑی ہے اس میں لائبریری شروع کروا ہو اصلی کام وہاں سے شروع ہوگا بچے دنگ سے وہاں سے پٹ پائیں گے ساتھ میں پریکٹیکل نولیج ہوگا تب ہی بات بنے گی تب ہی وہ اپنا کام کرتے ہی پلس ٹو کے بعد میں بھی اس کو جوپ ملے گی بی اے کے بعد میں بھی اس کو نوکری ملے گی بی کوم کے بعد میں بھی اس کو نوکری ملے گی سرکار ہی نہیں ملے گی تو پرائیویٹ ضرور ملے گی اور دو چار سال پرائیویٹ میں کام کرے آئے گا تو وہ خود کا بھی کرے گا اور یہ سریندر جی بھی محلیب یہ پہلے اپنا جوپ کرتے تھے کسی طرح ہی اپنا خود کا کام کر رہے ہیں تو اسی طرح ان کے اور ساتھی بھی کام کر رہے ہیں انہی ساتھیوں نے سیوگ سے یہ اس طرح کا بڑے اچھے ویچار سے ملے گی اس طرح کی چیز ایک گاؤں کے اندر شیٹ اپ کریں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی سرانی قدم ہے یہ اس بات کی ویبستہ ہم یہ نہ دیکھے کہ یہ اتنی چھوٹی سی ہے پر یہ ویچار ہی اپنے آپ میں بہت بڑا ہے اور اس ویچار کو کامیاب کرنے کے لیے اگر بڑا گاؤں میں یہ ویچار کامیاب ہو جاتا ہے تو انہے گاؤں کے آس پاس کے اور بھی ساتھی اس طرح کا ویچار کریں گے اور گاؤں کا اصلی معنی میں سسکتی کرن یا وکاس کی جو بات کرتے ہیں وہ اس طرح سے اس سے راستہ اپنا نکڑے گا ان باتوں کے ساتھ اگلی بات میں جو پیچھے بہن انیتا جی نے بھی کہی ہمارے سے پہلے جو ساتھی سٹیج کو ہینڈل کر رہے ہیں ساستری جی نے اس نے بھی کہا سارا کچھ کرنے کے بعد میں بھی ڈپریشن میں ہے سارا کچھ سیٹ ہونے کے بعد میں بھی سمیہ نہیں ہے تو اس کا کارن یہ ہی ہے کہ شکشہ کا صحیح سوروپ بھی ہونا چاہیے شکشہ کے ساتھ سنسکار بھی ہونے چاہیے شکشہ کا جو روپ تھا جو گروکل کا روپ تھا جس میں مانو نرمان کیا جاتا تھا جس میں چھاتر نرمان کیا جاتا تھا سکول یا کولیج یا یونسٹی کے اندر مانو نرمان نہیں ہو رہا آپ اس بات کو ہمیں مانو نہیں پڑے گا وہ اس کو وہ شکشہ تو دی گئی ایم بی اے کرنے کے لیے ہم نے اچھے سے اچھا بھیج دیا اگر آپ اس کا سلیبس پڑھ کے دیکھو گے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بھی آپ اس ایم بی اے کرنے سے اگر آپ انشورنس کی سپیشلائیزیشن لے رہے ہو تو آپ کو اس ٹائپ کا انشورنس دینا ہے کہ وہ اس کو کامیاب ہو وہ اس کے جیون میں کام آئے پرنتو نہیں اس مینیجر کو اس سلیبس ایم بی اے کا اس کورس کا نبی پرسنٹ وہ یہی پڑے گا کہ کیسے زیادہ سے زیادہ آپ کو کمپنی کا بینیفٹ کرنا ہے آپ چھوٹا سا اگزیمپل لے کے چلیے کہ جو آدمی بی بی اے ایم بی اے کر کے اتنے بڑے پد پہ گیا اتنے اچھی ایجوکیشن اس نے دی اور اس کے بعد میں اس کی ذمہ داری جب دیس میں نیتیاں بنانے کی آئی اس کو چاہے کچھ بھی لے لو چھوٹی چھوٹی سکیم آپ کچھ بھی سکیم دیکھو جو گام کے لیول پہ ہے ملک پرہ اوف انشورنس کی سکیم ہے یا ہیلتھ انشورنس کی سکیم ہے یا کوئی اور انشورنس کی بھی سکیم ہے ایک چھوٹا سا میں یہ ادھار دے لو اس انشورنس کی سکیم کو اس کمپنی کو جس نے وہ بنائی ہے اس میں بنانے والا کوئن کوئی ایم بی ای ہوگا وہ یہاں سے پڑھا ہی ہوگا تو اس نے جب وہ اس سکیم کو ڈبلپ کر رہا ہے تو اس میں یہ ضرور سوچا جانا چاہیے کہ اس سے ایک گریم آدمی کا بھی وکاس کیسے ہوگا ایک پڑھے لکھے آدمی کا بھی امیر کا بھی وکاس کیسا ہوگا جس میں سبھی کی یہ چیزیں سوچی جانے چاہیے نہ کہ یہ سوچی جانے چاہیے کہ وہ جس کمپنی کا آدمی ہے اس کا ہی اس کا فائدہ ہو اس کو تو پیسہ آتا رہی کسان کو اس کا ملے یا نہ ملے ہم نے جو سکیم بنائی اگر ہم اس میں پریمیم لے رہے ہیں اور سکیم کے تحت آپ نے اس کو کمیٹمنٹ کیا ہے کہ بھی اگر آپ کی فشال خراب ہوگی تو آپ کو یہ ملے گا تو وہ ملتا کیوں نیشے میں پہ اس پہ لوگ بار بار دھنے پہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں اس کا مطلب اس سکیم وہ ڈبلپ کرنے میں وہ گائیڈ لائن بنانے میں اس میں کہیں کہیں کمیاں تھی اس میں بھید بھاو کیا گیا ہے اس میں مانسکتہ اچھی نہیں تھی اگر وہ گائیڈ لائن وہ ساری چیزیں صحیح بنائی جائے تو وہ بلکل صحیح چلتی اس میں دکت کیا ہے کسان نے پریمیم دے رکھا ہے اس نے اس کو آگے فسل کسی وجہ سے ہے پراکرتکارن سے خراب ہوگی تو اس کو امیڈیٹلی اس کا سیوگ دیا جانا چاہیے اس میں اس کی بھاگا دوڑی یا نساسری کیوں کہ یہاں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ تو سرکار کے پاس سب آکڑے ہیں ساری چیزیں تو اس لیے جروری ہے ہمارے جو بھی چھوٹے بہن بھائی جو بھی آگے بڑھیں گے وہ ساتھ میں اپنا سکل کے لیے بھی لے سکل سیکھے ساتھ میں شکشہ بھی لے جس کو سرکاری جو میں جانا ہے وہ سرکاری میں جائے جس کو پرائیوٹ میں جانا ہے وہ پرائیوٹ میں جائے پرنتو اس کے پاس ہونر ہوگا وہ اپنا جیون یاپن سہی کرے گا تو وہ ڈپریشن میں بھی نہیں آئے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے گرکل والی شکشہ پدھتی کہ صبح اٹھ کے ہمارے گھروں میں یج ہونے چاہیے سندھیا کی جانے چاہیے اچھی پست کے پڑھی جانے چاہیے اچھے آدمیوں کے ویچار سنے جانے چاہیے تبھی ڈپریشن ختم ہوتا ہے اب بات تو یہ جیسے ہی یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کا دماغ اور طرح سے چلے جاتا ہے جبکہ اس کو نہیں ہوگا میں اس کو ایک سیمپل سے بھی میں کہتا ہوں آپ اگر یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں کسی کو انٹریو بھی دینا یا چھوٹی بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ کو کہیں انٹریو کے لیے فیس کرنا ہے انٹریو کے وقت ایسا ہو جاتا ہے گھبرات ہو جاتی ہے نہیں دیا جاتا میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تین بار ڈیپ بریثنگ کر کے آپ کو جانا ہے آپ کو بتائیں میرا پانچ منٹ بعد میں میرا انٹریو آ جائے گا مجھے منیجر کے پاس جا کے بولنا وہ کچھ بھی پچھے گا مجھے جواب دینا آپ تین بار ڈیپ بریثنگ کریں ملکہ ساس کو اندر بھریں اور اس کو رکھیں اور پھر چھوٹ دیں پھر بھریں اور پھر رکھ چھوٹ دیں میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو گبرات نہیں ہوگی اور یہ کام آپ کہیں بھی چاہے نئی جگہ جائے چاہے آپ کو یہاں آ کے بولنا پڑے کوئی آپ کو اچانک یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو بولنا ہے بیٹا آپ آ کے آؤ اور آپ کو گبرات ہونے لگ جاتی آپ دو منٹ کا سمیلے آپ آرام سے اپنا یہ کر کے آئے آپ یہاں دڑالنے سے اپنی بات چیت جو بھی کہنی ہوگی آپ آرام سے کہہ پائیں گے اب اسی کا کام گرکولوں میں سندھیا سے شروع ہوتا تھا صبح چیار بجے جو گرکول کے چھاتر یا جو گرکولوں میں پڑتے تھے وہ سب سے پہلے سندھیا سے شروع کرتے تھے اس سندھیا میں سب سے پہلے پرانہ یام ہوتا تھا اور اس پرانہ یام سے پھر وہ آگے کا تو ان کا کونفیٹینس لیول اوچہ رہتا تھا یوگ ہوتا تھا تو ان سے ساری ریک اور کسی طرح کی کم ہی نہیں ہوتی تھی اس کا فائدہ کیا تھا کہ دیپریشن والی جو سمیشیا ہم ابھی فیس کرنے لگ رہے اور آنے والی سمیہ میں ہم بہت زیادہ فیس کریں گے ان کو یہ ڈیپریشن یہ ٹینشن آج کسی بھی مہیلہ سے چاہے انپڑ مہیلہ سے بھی وہ آپ پوچھ لیں وہ بھی یوں کہ تینشن ہوگی گر میں کوئی چھوٹی سی بات یا بیٹے کی نوکری کا اوپر نیچہ ہو گیا تو ٹینشن اس کی ماں باپ یا دادی نہ ہوئے نہیں تو یہ ورڈ تھا ہی نہیں ٹینشن کا اور اس کا کارنی یہ ہی تھا تو اس لیے بار بار ملوہ ہم اس چیز کو کیوں بار بار پریسر کر رہے ہیں یا کیوں بار بار اس بات کو لے آ رہے ہیں کہ یہ گروہ کل یہ اس طرح کے کاری کرم گاؤں کے لیول پہ شروع کرنا یہ بہت بڑا وچار ہے اور اس کو اگر اس کو فلتہ فلتہ دیکھنا ہے تو ہم سبھی لوگوں کو اس میں عارتھک سیوگ بھی دینا پڑے گا اپنا مانسک بھی دینا پڑے گا اور بھی انہیں جو بھی سیوگ بنے گے وہ ہمیں یہاں پر دینا پڑے گا جو جس کا سامرتے ہو ابھی جیسے ساتھی یہاں پر بتا رہے تھے کسی نے سوہ لاکھ کا بھی دان دیا ہے کسی نے بیس ازار کا بھی دیا ہے کسی نے گیارہ ازار کا بھی دیا ہے کسی نے گیارہ سو روپے کا بھی دیا ہے تو کسی نے سو کا بھی دیا ہو چاہ کسی نے دس کا بھی دیا ہو یہ چھوٹے چھوٹے سعیوگ سے یہ بات بنیں گے اور یہ سعیوگ دیا گیا ہے کسی نے یہ زمین بھی ڈونیٹ کی ہے یہ تب ہی بن فائے گا جب اس وچار کو ہم سب ہی ساتھی آگے بڑھائیں گے اسی بارے میں میں اور کہتا ہوں کہ سمشہیں چاہے ہم کتنی گنوا دیں اس کے ساتھ میں اس کی حلکی بھی بات چت کریں جب یہ کاریکرم شروع ہوا اور یہ بلراد جی نے ایک بات چت کہی تھی کہ ہم انہی طرح کی یہ جو سکشہ پہلے ہماری گرکلوں کی ہوتی تھی اسی کا ایک چھوٹا سا لگو گرکل کے روح میں دو دن کا ستر لگایا جاتا ہے اور یہ نرماتری سبہ دو دن کا ستر لگاتی ہے اس ستر میں یہی چھوٹے چھوٹے آٹھ دس ویشوں پہ پوری جانکاری دی جاتی ہے کہ اسور ہے یا نہیں ہے آج تو سب سے بڑا تو یہ بکھیڑا آٹھ دس ویشوں پہ پوری جانکاری دی جاتی ہے